دارڈوم دیول کا عزیز ذکر ہوا اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیلی کا ذکر ہوا ان کا حافظہ عجیب و غریب تھا ڈاکٹر اقبال جو کہ شائر مشرق ہے اور عالم اسلام کے عظیم شان شخصیت ہے عظیم شان شائر ہے کہنے کو وہ شائر ہے لیکن اپنے فلسفے کے اعتبار سے اپنی تعلیمات کے اعتبار سے دراصر قرآن مجید کے ترجمان ہے تو ڈاکٹر نے ایک موقع پر جس وقت علامہ کی وفات ہوئی اور ڈاکٹر کو ایک طرح ملی لاہور میں تو لاہور کے برکت حال میں تازیتی جلسہ ہوا اور اس جلسے میں ڈاکٹر نے تقریل کرتے ہوئے یہاں سے آغاز کیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دیدہ ورپیدا اور فرمایا ڈاکٹر نے تقریل کرتے ہوئے کہ اسلام کی آخری پانچ صدیان مولانا انور شاہ کی نظیر پیش کرنے سے آجیز ہیں علامہ کشمیری کے شاگل اور جامع اشرفیہ لاہور کے شہکر حدیث حضرت مولانا ادری صاحب کاندنوی جن کی معارف القرآن بھی ہے اور صیرت المصطفیٰ بھی ہے اور حدیث کی معروف کتاب مشکات المصحابی اس کی شرح عربی میں اب تاریق السبی بھی ہے وہ فرماتے تھے کہ ایک روز علامہ کے تمام شادیز جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد یہ آپس میں گفتگو ہوئی کہ علامہ کشمیری کا علم کتنا تھا آپس میں بات کرتے کرتے یہ فیصلہ ہوا کہ اسلام کی آخری پانچ سو سال میں جتنے علامہ پیدا ہوئے کل دنیا کے اندر ان سب کا علم اگر جمع کر لیا جائے تو انور شاہ کے علم کی زکاة بھی عدا نہیں ہوگی یہ اللہ تعالی نے علم اطاف فرمایا تھا دارڈوم دیوبن کے شیخ الحدیث بھی تھے اور صدر المدلسین بھی تھے وہاں کی شورہ میں نامور شخصیت شخصیات تھی دارڈوم کی ایگزیکیوٹوی باڈی میں اور اس کی شورہ میں ایک موقع پر وہاں پر سر یاور جنگ آئے ہیں جو کہ مشہور حیدر آباد کے نواب تھے اور آنے کے بعد انہوں نے شورہ میں شرکت کی وہاں پر دارڈوم کی جانب سے ان کی زیافت کا احتمام تھا دعوت کا احتمام تھا کھانے میں سریعور بیٹھے ہوئے تھے اور برابر میں علامہ کشمیری گئے علامہ کشمیری کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب سویٹ لیش آئی میٹھا آیا تو اس کو لے کر ہاتھ سے کھانے لگے وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا کیونکہ اس کے اعتبار سے یہ تہذیب کے خلاف تھا تو بڑے سریکے سے دریافت کیا کہ حضرت کیا آپ حدیث میں یہ بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اور ہاتھ سے کوئی چیز کھائی ہو آپ کو آپ نے میٹھا استعمال کیا ہو یا کوئی اور کھانے کی چیز حضرت اگر بتا دے تو بڑا کرم ہوگا شاہ صاحب نے فرمایا اس کے تین جواب ہیں کچھ عقلی جواب ہیں اور کچھ نقلی آپ کو کون سے جواب چاہیے حدیث سے جواب دوں یا عقل کے مطابق جواب دوں کہنے لگا کہ حضرت حدیث کے مطابق جواب دیجئے مجھے حدیث سے جواب چاہیے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو لوکی بہت پسند تھی قدو اور آپ اس کو پیالے کے اندر جب سامنے آتا تیار ہو کر قدو شوربے کی شکل میں تو پیالے کے اندر اپنی عمریوں سے تلاش کرتے تھے اس کے قتلے کو اور تلاش کر کر آپ اس کو عمریوں سے اٹھا کر کھاتے تھے کہنے لگا حضرت اگر نقلی جواب بھی بتا لیں اصلی اقلی جواب بھی فرمایا مسکرا کر کے مجھے پتا تھا کہ آپ جیسے آدمیوں کی تسلیح حدیث سنیے ہوگی اقلی جواب فرمایا کہ اقلی جواب یہ ہے کہ آپ اگر اسپون استعمال کر رہے ہیں تو اسپون کے سائز کو بڑا نہیں کر سکتے ایک ہی سائز انگلی سے اگر ایک سے کامی چلتا تو دو سے دو سے کامی چلتا تو اور بڑا کر دیئے تین سے تین اگلیوں سے اور فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اسپون ان کے موہے بھی جا رہا ہے ان کے موہے بھی آپ کے اگلی صرف آپ کے موہے جا رہی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اسپون کے اندر لے کر کوئی چیز کھائیں وہ گرم اور تھنڈا نہیں بتا سکتی آپ اچانک کوئی گرم چیز ہروا موہے رکھ رہے گرم گرم زبان آپ پھزن جائے گی جبکہ اگر آپ کائنے اگلی آپ کو بتا دے گی کہ یہ کھانے والی چیز گرم ہے یا تھنڈی کہنے لگا سبحان اللہ حضرت ماشاءاللہ کیا بات بیان کی کہا کہ بہت صدی باتیں ہیں عام سی باتیں ہیں غور نہیں کیا جاتا یہ آپ کو عجیب لگ رہی ہے تو یہ حضرت علامہ کشمیری بہرحال فرمایا